ویلکم بیک ناظرین فیصل بہنڈا صاحب ایک اور چیز آپ سے آج منصوب ہوئی ہے اور آپ نے کہا پی ایسی نے آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں ایک ملزم کے سامنے نہیں جاؤں گا میں صرف وزیراعظم کو جواب دے ہوں پہلے جانے سن لے تو میں سن لے تو آپ نے کیا کہا ہے پبلک اکان کمیٹی کے تیت ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے کلیرلی میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر ایک دن کا نوٹس دے گا کوئی اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا یا ملزم کہہ لیں اس کو آپ کو وہ آ کے سوال جاب کرے گا اور ہیرو بن کے کہہ گا یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا پولٹیکل پوائنٹ سکولنگ کرنے میں نہیں دوں گا پی ایسی نے کہہ دیا تو کوئی اسمانی فرمان میرے پر ناؤزب اللہ آگیا ہے پبلک اکانٹس کمیٹی یا کوئی بھی پارلیمنٹ کا جابیدارہ کسی کو سمن کرتا اب یہ تو ضرور کہہ سکتے کہ آپ کے پاس اگر جواب پریپیڈ نہیں ہے آپ اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ جس طرح سے آپ جواب دے رہے کیا یہ آپ کا لگتا ہے کہ ایک وزیر کا جواب بنتا دیکھیں میں آپ کو اس کا پس سے منظر بتاؤں آپ نے ابھی اچھا وہ چلا دیا میں نے کہا اگر ایک دن کا کوئی نوٹس دے گا تو میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں میں پاکستان کی قوم کا ملازم ہوں ان کا چوروں کا نہیں اڑاکوں گا یہ مجرم جو جیل سے بیٹھ گیا پاکستان کی قوم آپریٹ کرتی ہے سر میری بات سنو ان کی اپنی آواز نہیں ہو آپ نے مجھے منڈے کے دن جو پریسیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی بلانے میں پی ایسی کے لیے دس سے پندرہ سے بیس دن دیتے ہیں آپ نے ساڑھے نو بجے منڈے کو میری وزارت خاطر لکھا کہ ٹیوزڈے کو آجب آپ کے میں نہیں آسکتا اس زبان کی استعمال کی بات ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنے گائے دائرہ کار سے ہی مارے ہیں کسی کو برائے ہو کہ میں تمہارے باپ کا نوکر میں کاشی صاحب دیکھیں میری بات سکا ہے آپ میری ورڈز نہ پکڑے آپ اس کے پسر منزر کو پکڑے ہیں آپ میری پسر منزر کو پکڑے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو بڑک لیں دیکھیں صاحب میری بات سکتے ہیں میں اگر میری ذات کی بات ہے تو مجھے بکل پسند نہیں ہے کہ میں ایک چوٹ ڈاکو جو جیل سے باہر نکل گیا ہے آپ کی ذات کی بات نہیں ہے آپ ففاقی وزیر ہیں کہ آپ کا جو طریقے کار ہے پندرہ سے بیس دن دس پندرہ بیس دن جو طریقے کار چلا آ رہے ہیں آپ اس کے تحت مجھے بلائیں گے میں جواب دوں گا آپ ایک دن کا نوٹس دیں گے سو دفعہ دیں گے نہیں دوں گا نہ جواب دوں گا نہ میری وزارہ سے کچھ جائے گا میں بڑا کلیر ہوں اس کے اوپر اگر آپ ایک دن کا دو دن کا تین دن کا نوٹس دیں گے میں نہیں کروں گا پلس آپ پیرہ میٹر سے باہر نہ نکلیں آپ ہمیں ایجنڈا دیں آپ ہم سے کوئیسٹن آنسر بھیجیں کہ آپ کیا پوچھا چاہتے ہیں ہم کوئی فارق بیٹے میں ان کی لئے آپ کی ساری بات ہے کہ دوست بھی ہوں سر ریکے روز آف دو بزنس میں نے پڑھے ہوئے عام آدمی نہیں ہے میں خاص آدمی بھی نہیں آپ وفاقی وزیر ہیں خاص نہیں کہہ رہا سر آج تک جو آج تک وفاقی وزیر جو آج تک رہے ہیں وہ اپنا خاص آدمی صاحب کہتے تھے نا حکمران جماعت کے حمل ہوگے ہم ملاسم ہیں ہم عوام کے نوکریں کسی اور کے باپ کے نوکر نہیں میں بڑا کلیر ہوں ابھی واپس کہہ رہا ہوں اور دو دن کے نوٹس پہ تین دن کے نوٹس پہ بلائیں گے جیل سے بیٹھ کے آئیں گے اور نیب ایف آئیے اور ایک اور جیل صاحب ملزم اگر نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ نے بنائے کیا سر میری ایک بات سن لیں آپ اگر ایک ریپلیسمنٹ عددیہ کی بنا کر اپنے آپ کو اپنے پیرامیٹر سے بار بات کریں گے وہ آپ کی نا کوئی انویسٹیگیسن کر سکتے ہیں وہ پینن دیسنے سجیشن دیسنے سوال کر سکتے ہیں they can't investigate without agenda they can't call them they can't call them without agenda of course they can پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے سر ان کو سوال جواب بیجنے ہیں سر پہلی پہلی چیز اور دوسری چیز ایک دن کے ناٹس میں آجا کون ہے بہت دوسری چیز انویسٹیگیشن کا بھی کمیٹیز کو اختیار ہے اور تیسری چیز نہیں ہے سر کمیٹیز میں ہے سر انویسٹیگیشن ہوئی ہے آج میں شیخ وقاس صاحب میں ساتھ بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ سپیکر قومی اسیمبلی نے ایک ایشو پر ساتھ ان کا ٹائم دیا کہ تم چیر منو کمیٹی کے انویسٹیگیٹ کر کے ریپورٹ ہاری سیمیٹیشن پاس یہ آپ کو ایجنڈا بھیجنا ہے سوال جا ریلیوٹ پوچھتے تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ یہ ملزم کو کس نے نگایا پی ایسی کا چیز دیکھیں سر وہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری سیاست کا دائرہ کار تو نہ لگاتے ہیں دیکھیں نا میری بات سنے ہم تو دائرہ کار کے اوپر بات کریں میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کو بنائے نہیں میں نے یہ کہا کہ ایک پریسیڈنٹ ہے کہ دس پندرہ بیس دن کا ٹائم دیتے ہیں ایجنڈا بھیجتے ہیں ایجنڈے کے علاوہ اور ٹائم میں نہیں ہوں فیصل بھائی تو جذباتی ہوئے ہیں آج کل بڑا چین سے تعلق ہے لیکن تمام حکومتی وزراء بیشتر کا رویہ اسی طرح کی ہے کہ خامخواہ اپوزیشن کے ساتھ ویسے گفتگو کے اندر ایسی باتیں کھڑی کر دینی کہ جس سے محول میں تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ تلخیاں انسٹیبلیٹی کی طرفی معاملات کو لے کے جائیں گی جب اتنی فرکشن کریئٹ ہو جائے گی میں اس کبھی جواب دوں مستوہ بھائی کی بات کے جواب دوں اس کے بعد ساری پولیٹیکل انوائرمنٹ ٹاکسک ہو کے ٹاکسک ہو چکی ہے میں اس میں آپ کا بھی تو کشمے کے لئے مستوہ بھائی جو بات کرے میرے لکھا مجھے کہا خاکان عباسی صاحب نے میرے باپ ہو کہا آپ کے سی ایم نے ہماری ہی نے سب کی فیملی میں اٹھ کیا ہم نے نہیں جواب دیا ہم نے نہیں کیا اگر آپ دیں گے جواب کیا سر ابھی آپ کے جلسے میں سی ایم صاحب نے مجھے افسوس ہوا بڑا ہم نے ریاکٹی کیا کیونکہ ہم ابھی بھی ماں بہن بیٹی باپ کا لحاظ ہے تا خاکان عباسی اگر اپنے موہ سے بات کریں میں جواب بھی دینا جانتا ہوں لیکن اس نے والد پہ کہا میں نے نہیں جواب دیا یہ ٹاکسک انوائرمنٹ ہوتی جاری کشم نے رکھتا ہے میں نے نہیں دیا کشم نے کشم نے کشم نے کشم اس کو خطاک کرنا میری تحزید میں میری پرورش میں میں نے بھی کسی کے باپ کو اٹھ کی آج تک یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیمیرہز ہیں کشم نے کشم نے کشم نے کشم یہ جو اس وقت ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اگر آپ اداروں کو کام کرنے دیں ادارہ آپ کو بلائیں آپ اس کام جا کے اپنا جواب رکھیں اگر ان کا طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے آپ ان کو لیٹر میں لکھ دیں جواب دے رہے کہ ایک دن دیکھیں کشم تھا میں آپ کر رہے ہیں ایک پروپر کام پورے دل میں پروڈکٹیو آدمی ہیں آپ پروڈکٹیو آدمی ہیں نہیں آپ کی بات شاید درست ہو لیکن آپ اس کا طریقہ بہتر رکھ سکتے ہیں تلال صاحب آج سعید رفیق صاحب نے بھی ایک بیان دیا ذرا وہ بھی سن اگر ہم آپ اس میں لڑتے رہے پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کی پارلیمنٹ اور ہمیں دوسروں کو چور چور اور گندہ گندہ کہتے رہے تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا کسیز کا وقت نکل رہا ہے چوزی صاحب آپ کے ہاتھ سے سب سے پہلے تو یہ میں پی اے سی کا وزارہ کہہ دوں کہ اگر یہ بہت مجبور تھے بنانے پہ تو چلے انہیں نے بنا دیا لیکن یہ اتنے مجبور تھے جن پہ الزام پرویز خٹک کو اس کو وزیر کیوں بنا دیا اس کو ہٹا دیں اس کے کے پی کے کا سی ایم ہے اس پہ بھی الزام ہے اس کو کیوں ہٹا دیں اس کو بھی ہٹا دیں اور کیا مجبوری ہے کیا مجبوری ہے کہ علیمہ خان کی چوری کو اس پہ بات کاشف صاحب بات پتا کیا ہے دیکھیں لینگویج سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے پڑے لکھے ہیں اب میں اور آپ جتنے مرضی اچھا برینڈڈ کوٹ پہن لیں ٹائل لگا لیں مو اچھا سا بنا لیں وہ بگاڑ کے انگلس کو لیں لیکن دیکھیں نا آپ کے الفاظ آپ کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی کس طرح اور یہ پہلیمان میں تو ایک تربیت ہوتی ہے جو کہ بلکل اسی تربیت کی وجہ سے ان کو ڈسکولیفائی کیا ہے آپ کا نوکر آپ کا نوکر ہونا یاد تو ترائینا سر ان کو ان کی اصلیت آئینا تو دیکھائی تلال چودری ہیں ان کو بتائیں تلال چودری ہیں اس کے بعد بات یہ ہے اور جو آپ نے اپنی مراز پڑا نہیں ہے عوام کا ملازم ہونا اور اب ان پہ پریشر بھی بہت ہے کاشف عباسی صاحب دیکھیں نا جیتے تھے نہیں اگر گنتی ہو جائے تو یہ ناہل ہیں اگر جائدہ جو کہ آج کل سرے آمد اس کا پتا چل جائے دیکھیں مسئلہ یہ پروگرام ذاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے برائے مربانی اس کا افیشل اسیو اس تک رکھتے ہیں نہیں نہیں گزارش تو سنیں نا دیکھیں نا انڈر پریشر ہے نا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے باپ کا نوکر نہیں میں فلان ہی کروں گا تو میرے سے سنیں گے نا بھی وہ پی ای سی کا چیئرمن ہے وہ وہ ہے وہ اس وقت اس کو جواب دینا پڑے گا آپ کا وزیر اعظم بھی جواب دے گا آپ کے وزیر بھی جواب دے گے اور ہم سوال پوچھیں گے اور پی ای سی کا چیئرمن بھی سوال پوچھیں گے آپ کی بات ٹھیک ہے میری بات سوال لیکن ایک حد تک دیکھیں اس طرح بھی کریں گی اسی طرح کی زبان میں سب کسے سنتا ہوں یہی نا کوئی حاجی نا بڑھے نا کہ اسی کیتی ہے انہیں نہیں کیتی انہیں کیتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کاشم باسی صاحب چوری صاحب تاڑا چلسا تھے میں ٹی وی تو سنا ہوں بھی نہیں سکتا میں کہتا ہوں کیوں ذاتیات پہ اترتے ہیں کیا بجا ہے ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں آپ بھی نہ جائیں جانا تانو بھی نہیں چاہیدہ پائیں تو اسی بھی یہ تک ہون ہوشنا کر کے پولیٹکس دے آجو ختم کریں اس کو کوئی ذاتی پنچنگ مجھے بتائیں اب جو سادھ رفیق صاحب بات کر رہے ہیں کہ وقت نکل جائے گا کون سادھ نکل جائے گا آپ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نظر تے آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ آفتہ ودیاں جا رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کٹھے چلیں گے سارے آنے والے دنوں میں چوری صاحب دیکھیں ایک تو کاشم باس صاحب کبھی بھی اگر جوائنٹ اپوزیشن یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی ہم آگے چلتے ہیں اور اس کا ایک پہلا تجربہ پی اے سی کی جو چیئرمنٹ شیپ ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن کی وجہ سے ملی ہے ہم جوائنٹ اپوزیشن سے بہت کچھ حاصل کر سکتے مگر ایک اس اجنڈے میں شامل نہیں ہوگی کسی کے ذاتی کیسز پر ایک دوسری کی حمایت ہمیں نہیں چاہیے نہ ہمیں چاہیے نہ ہم لیں گے ابھی کارتو رہے ہیں بلاول صاحب کو ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ کیا بات کر رہے ہیں وہ میں کاشیب صاحب بتاتا ہوں دیکھیں ہم چاہتے ہیں اکراس دی بورٹ اکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے میں ساری چیزوں کا جواب دوں گا دیکھیں اکراس دی بورٹ اکاونٹی بلیٹی اگر میری بات سننے آج جو آپ کو اکراس دی بورٹ ایک جیسے ٹیو آز نظر آرہا ہے آج سے پہلے تو آپ کی پارٹی کا خیال تھا کہ آج سے زدہ داری اس پاکستان کا سم سے بڑا چور ہے اور ان کا خیال تھا کہ میرے بھائی دیکھیں میں میں کسی کی صفائی نہیں دے رہا میں نے تو یہ کہا ہے سب کے ایک دس سلوک کرو اگر ای سی ایل میں ڈالنا ہے تو کی پی کے کے سی ایم کو بھی ڈالو پرویز خٹک کو بھی ڈالو پرویز خٹک کو بھی اسی منسٹر انکلیو کی جیل میں رکھو جہاں پر بلا وجہ سی ایم شباہ صاحب کو رکھا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں ایک جیسے حصول علیمہ خان پر بھی جی آئی ٹی بناو کیوں نہیں بنتی وہ تو چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے بھئی کیوں نہیں بناتے میں سنا ہوں یا جان نہ ہو سنا ہوں سنا ہوں ہمارا سنا ہوں میں سنا ہوں میں سنا ہوں میں سنا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ساری دنیا جانتی ہے کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے میں ایک سوال ان سے پوچھتا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ریفرنس سے پہلے اگر کسی کے اوپر الزام بھی ہو تو اس کو رزائن کر دینا چاہیے کس کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں مراد علی شاہ دیکھیں صرف مراد علی شاہ صاحب کے اوپر بری جواب دیں میں نے مصطبہ صاحب رسیب دیسی مراد علی شاہ صاحب کے اوپر جب آپ سیاست کر رہے ہوتے تو پھر سیاست ہی ہوتی ہے ایک سیاست ہو رہی ہے ایک ایلیگیشن ہے جی آئی ٹی جو ہے جی آئی ٹی جو ہے جی آئی ٹی ضرورت بنائی بھی گئی آپ کے سیاست ہی ان کو رہنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جی یہ تو اتنا گردہ اگر پاکستان میں مرالیٹی ہوتی تو آج پاکستان یہاں تھوڑی ہوتا دیکھیں آپ کو میں ابھی چھوڑی تکزہ میں تو ابھی آپ کو جو سوال کرنا چاہ رہا ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے حضرت صاحب ہم جانے نہیں جاندی جواب دے میں نے مصور صاحب صاحب یہاں یہ ڈیم کانٹرومرشل کرنے کے چکر میں ہم اسے ایک چھوڑا سوال کر رہے ہیں سر سی ایم اگر مرالیٹی والا ہے اور اس کا جی آئی ٹی بھی جو ذکر ہے اگر اس کو سمجھ ترسا کانشیس کلیر ہے اگر کلیر ہے ریفرنس فائل ہونے سے پہلے ان کو ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سر یہ دیکھیں میں تو بڑا کلیر ہوں اس کے اوپر یہ سیاست ہے سیاست کو سیاست دیکھیں اور جس کے اوپر بھی انکوائری چل رہی ہے صرف انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے آپ کو یہ موقع ہے آپ ایک کام کریں مجھے ہارٹ سیٹ پر بٹھانے کو آپ ہارٹ سیٹ پر بٹھانے کو میں بڑا کلیر ہوں سر کیا کلیر ہے آپ کلیر ہی تو نہیں سیاست تو کچھ سیاست رہنے آپ کا کیا کلیر دماغ کیا کہتا ہے اگر ریفرنس نہ ہو صرف انکوائری اور جب تک کورٹ اس کے اوپر کوئی ڈیریکشن اور ڈیریکٹیو نہیں دے گا تب تک یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں نہیں ہونی چاہیے ایسر وادہ صاحب کا خیال ہے ایسی ایل پر غلط نام ڈالا رہے ہیں جل رہا ہے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں سر پلیز دونٹ چلے کلیر جواب دیتے ہیں کلیر جواب دیتے ہیں میں بڑا کلیر ہوں سر جی ایٹی کے بیسیز کے اوپر سر تو اگر جی ایٹی کے بیسیز پر فیصلے ہونے جگ جائے تو آدھا پاکستان پھانسی بچڑے جائے جی ایٹی کو منطقی انجاب تو سپریم کورٹ لگائے گی اور ٹرائل کوٹ سلائے گی ابھی تک ریفنس نہیں ہے تو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تو پھر یہ پھر اپنے اوپر بھی اپلائے کریں لیکن اچھا لیگل پوزیشن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے خود بھی اس دن کورٹ کے اندر کھا کہ یہ فائنل داکیمنٹ نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کی اپنی ججمنٹ موجود ہے جو انہوں نے ساتھ آٹھ مہینے پہلے دی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایٹی کی رپورٹ صرف ایک اپنین ہے اور 173 کی رپورٹ ہی یہ کنسیڈر کی جائے گی اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ نے اگر یہ جو ہمارے اوپر آپ جس چیز کی بنیاد بنا کر ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر اگر وہی ڈیمانڈ آپ خود بھی پوری کریں آپ کے جتنے لوگ ہیں جن کی اوپر ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں انکوائریز چل رہی ہیں پرائم منسٹر ہے علیم خان صاحب ہے پرویز خٹک صاحب ہے آپ کے سی ایم بابا روان صاحب آپ کے پاس پرسیل سیڈ ہوا ریفرنس کے اوپر جانا چاہیے انکوائری پرنے ریفرنس is also ٹرائل ججمنٹ نہیں ہے ریفرنس is where ناب thinks we have a case دیکھے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ پر ایک دارہ پاکستان کا یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہے اور آپ کو پبلک ایکس چیکر میں بٹھایا جائے کتنے لوگ ہیں نام صاف کریں واپس آ جائے یار ریفرنس فائل کرنا کوئی نام خراب ہونا ہے کوئی ایک case چل رہا ہے نہیں 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 ہم نے ریفرنس کا president صاحب سے legal بات کر رہا ہوں کتنے لوگوں کی اوپر references چلے اور reference سے کیا judgment ہے آپ تو گلانی صاحب تو فیصلہ آنے کے بعد بھی resign کرنے کو تیار نہیں تھے تو آپ پیٹر فانڈی کا تو موقف ہی ہے نا نہیں نہیں وہ کوئی ان کی اوپر corruption کا reference تھا انہوں نے supreme court کا order تھا یہ کیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ جو یہ بتا دیں میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ ایک سمجھدار آدمی ہے کانون کا پتہ ہوگا آپ کو وہ کہہ رہے جو وہ نیتھن یاؤ نے کہا اور کتنے لوگ پچھلی دہائی میں کتنے لوگوں کے اوپر references بنے سیفور ایمان نے بنے وہ ٹھیک تھے ٹھیک تھے کس میں غر خرابی کیا تھی آپ کا خیال ہے ایس جیس کو ٹکنا غلط رہا اچھا آپ کے خیال میں نوید کمر کی اوپر میں نہیں جایے کیونکہ کیسز بند ہوئے ہیں اور کس وجہ سے بند ہوئے ہیں کیونکہ میری افریجنل غائب ہوئے اور فوٹو کاپیاں رہ گئی وہ تو صرف آپ ایک ایک اگزامپل دے ہیں بسی اگزامپلز اور موجود ہیں آپ یہ کہہ رہے کہ ریفرنس جو ہے وہ ججمن't تصور کی جائے گی کسی کے خلاف تیکھیں فوجی ریفرنس میں فرق کریں فوج کے حکومت آتی ہے تو سیاستدانوں پر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں موک بران خاندان دے گا یہ کہیں گے براوکرسی جاری ہے سندھ کاٹ شروع ہو جائے گا سندھ کاٹ شروع ہو جائے گا یہ کہیں گے کاری کرنا چروع کر دیں گے ریفرنسیس سمتنگ جس پہ آپ کو سٹپڑاون ہو رہے گا میرا خیال ہے جب ایک ادارہ ملک کا یہ فیصلہ کر لے کہ میرے پاس ایہاں ایناف ایمیدنس تو پروسکیوٹیو ایہاں ایناف ایمیدنس ایناف ایمیدنس اور میں آپ کو کاشف یہ کہہ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو انوسنٹ باعزت بری ہوئے وہ ریفرنسیس فائل ہونے کے باوجود اور ریفرنس جو فائل ہے وہ تو ایک کیس فائل ہونے ہے اسی انویسٹیگیشن کی بنیاد پر فائل ہونے ہے جو انویسٹیگیشن کنکلوزیو نہیں ہے